نامے میں تمہارے سے دل لگتا ہے ان کے آنسوں کبھی خانے نہیں جاتے سنے کے ان کے آنسوں کبھی خانے نہیں جاتے سنے کے ہر منافر کو ازادار سے دل لگتا ہے ہر منافر کو ازادار سے دل لگتا ہے جو بھی ہے ہر کے موقع سبی ان لوگوں کو ہم سخن ہر کے پر ازادار سے دل لگتا ہے ہم سخن ہر کے پر ازادار سے دل لگتا ہے اور پرچمے حضرت اپاس سے دوری کیسی پرچمے حضرت اپاس سے دوری کیسی بھائی کیا تم ہیں آپی علمدان سے مومنین کرام آپ سے درخواست ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے آگے دودھ بھیجتے پہ بر محمد 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 بلندر سروا تھوڑا تھوڑا سا آگے آگے تاکہ بات میں آنے والوں کو جو ہے جگہ میں درخواست گزار ہوں برادر محترم ناصر زہدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور نظران حقیقت پیش کریں جناب ناصر زہدی صاحب اور میں گزارش کروں گا برادر محترم سلمان مصطبہ نقوی صاحب سے جرنل سیکریٹری مرکزی تنظیم آزا اور جرنل سیکریٹری جافرے پاچستان سے درخواست کروں گا کہ وہ نائس پہ تشکل لیا جناب سلمان مصطبہ نقوی خاندہ نظران حقیقت پیش کریں پرکے اگر آپ سے میرے پرشے بھی چھک گئے ارے میں نے لیا جو قبر کے اندر علی کا نام لائرہ ہے لائی حالا تہارہ پر چار پھروں کی فرمائش ہے گھر مرد کوئی پردھرے پرکاری ملے گا اور دعویٰ ہے علی کا وہ پردھر ملے گا لیکن جو منحر پوشے کر وہ ملاتے وہ آدمی پرکے میں گرفتار ملے گا نعرہ ہے لائی نعرہ ہے لائی عشق حیدر عشق حیدر اگر ملا ہوتا عشق حیدر اگر ملا ہوتا مشکلوں کا نسانا ہوتا عشق حیدر ساری دنیا کرتی تمہیں ساری دنیا کرتی تمہیں دل سے ملا اگر کا پتا دل سے ملا اور سماع سنوائے گا سماع سنوائے گا تم بھی خیبہ اکار سکتے تھے تم بھی خیبہ اکار سکتے تھے تم سے راضی اگر خدا ہوتا تم سے راضی اگر خدا ہوتا عشق حیدر سماع سنوائے گا سماع سنوائے گا سماع سنوائے گا تم پہ پڑھتی نہ لانکے اتنی حق جو زہرہ گدے بیا ہوتا حق جو زہرہ نے ہوتا عشق حیدر اور سماع سنوائے گا کیا سنوائے گا شیئر شیئر چھوڑتا ہوتا کبھی چھوڑتا وہ کبھی اگر برا ہوتا چھوڑتا وہ کبھی نفاج یدین چھوڑتا وہ کبھی نفاج یدین چھوڑتا وہ کبھی اگر برا ہوتا عشق ہے اگر برا ہوتا مستفر مائی گئی ہے اور حسد جعفر بھائی نے ساتھ شیلک کی پابندی میں لگائی گئی ہے مگر میں دو بان آپ کو پیش کروں گا جنابِ جنابِ سلام اللہ اللہ خوہرِ حسین بِلتِ فَطِمَ خوہرِ حسین بِلتِ فَطِمَ کیا بتا میں زینب کیا کیا بتا میں زینب کیا حسین جنود کل ج کی ایمان جنود کے ایمان کامان ہائے کیا بتا میں زینب کیا ش Famil یقین کیا بتا اگر برا ہوتا میں زینب کیا حسین وہ محمد جو ہے خاتم الانبیاء جس کو کہتی ہے دنیا حبیبِ خودا جس کی عدامات ہے زیرہ میں کبریاں جس کی بیٹی ہے غیر نظامات ماں اس محمد کی دل کا یہ علمانی ہے کیا بتا میں زینب کی کیا شہن ہے کیا بتا میں زینب کی کیا شہن ہے خوبیان کی قدر ہے سبھی خوب ہیں راب و ایسا ہے دن میں مروم ہیں سانے اس کے غالب بھی مغلوب ہیں آیتیں اس کی صورت سے مصدوب ہیں جس کو قربہ پڑھیں گے وہ قرآنی ہے کیا بتا میں زینب کی کیا شہن ہے کیا بتا میں زینب کی کیا شہن ہے اس کے خود میں شتاب کے سردار ہیں اس کے نانا شریعت کے سردار ہیں بابا واربا شرافت کے سردار ہیں تو بڑے بھائی جنگ کے سردار ہیں چوٹا بھائی مفا کا سلطار ہے کیا بابا میں زینب کی کیا شہن ہے اس کے خطبے شتابت کے سردار ہیں اس کے نانا شریعت کے سردار ہیں بابا اور بابا شرافت کے سردار ہیں دو بڑے بھائی ججد میں سردار ہیں چھوٹا بھائی اباں کا سلطانی ہے کیا بتاں میں زینب کی کیا شہد ہے کیا بتاں میں زینب کی کیا شہد ہے اور کیا خوبصص بند ہے سماس سنوائے گا کربلا ہے لیدہ مناتی ہے کربلا ہے لیدہ مناتی ہے دو اماموں کی ساتھ ہاتھی ہے راد کرنے کی پچھ 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 سے آدی ہے دو جہاں کی پڑی شاہد آدی ہے بادشاہ یہ بابا اس کا دربان ہے کیا بتاں میں زینب کی کیا شہد ہے کوئی عزمہ ان سے زیادہ نہیں ان کے گھر تھے بھی گھر کوئی آلہ نہیں ان کا نوکر اومر کوئی مجھ سے نہیں خلد کی کوئی گوھر کو پروان نہیں خلدتوں کا ذرہ رہی لب کتالہ نہیں جیو خوش 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 ہم میں درخواست گزاروں جناب مسیب رزبی صاحب سے کہ وہ آئے امیدورانے حقیط پیش کرے مولانا شاکیو رضا صاحب سے مادرت اس کے بعد آپ کو بلالوں گا مگا پڑھنے کے بعد آپ کو بیٹھو بیٹھو میں نے بلا دیا رضا ہے بر محمد و اول محمد بلندر صلوان باردیر ناری صلوان بلندر صلوان علی علی کہہ کر منافقوں کو جلاؤ منافقوں کو جلاؤ علی علی کہہ کر سلامتے ہیں زیدہ کے گیت سناؤ علی علی کہہ کر علی علی کہہ کر کہ مانی جو مکموں کو اور ملنگوں کو غدی چام پلاو علی علی کہہ کر کیا تھا خوک کہہ کر علی علی کہہ کر کہ قسم خدا کی دیماری مدد کرے گا خدا اگر خدا کو پلاو علی 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 کہہ کر علی علی کہہ کر کہ سلام قابع کرے گا تمہارے سجدوں کو سلام قابع کرے گا تمہارے سجدوں کو جو جب مسلم لے پہ آؤ علی 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 سلام قابع کر سلام قابع کر علی علی کہہ کر سلام قابع کر ملکہ محمد والگ سلام قابع کر صغیر شاہ کا یہ مشورات ہم虎 علی ہے سب کے لئے مقاتینہ میں بناؤ علی علی کہہ کر ودا کی تھی سناو ادھی ادھی کہتر ادھی ادھی کہتر سلاح پراد پراد دو شئی دو شئی زیمت ہمیں لوگ میں کہ مسلح پہ مہنے مسلح پہ مہنے علی کا خصیدہ جو ہی گنگن آیا سوے مسلح پہ مہنے علی کا خصیدہ جو ہی گنگن آیا سوے مسلح پہ مہنے علی کا خصیدہ جو ہی گنگن آیا سوے رہے سوے رہے سوے رہے خدا کی قسم دل عبادت کا مجھ کو بڑا لدو آیا خدا کی قسم دل عبادت کا مجھ کو بڑا لدو آیا سویرے نکل در آنٹھےوں کے ناردے سے کھل جب تر شہد آنٹھے سویرے 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 تو زہرہ کے پیٹے نے ایک پل میں اس کا مقدر بنایا سویرے سویرے تو زہرہ کے پیٹے نے ایک پل میں اس کا مقدر بنایا سویرے سویرے کہ وہ قصرت سے ورز شکاب وہ قصرت سے ورز شکاب آدی تھا اللہ کے پچپن سے پاکا مگر جب آزامیں سنانا میں غیتر بڑا دل ملایا سویرے سویرے وہ قصرت سے ورز شکاب آدی تھا اللہ کے پچپن سے پاکا جہادی تھا مل ملا فسادی تھا مل ملا جہادی تھا مل ملا فسادی تھا مل ملا مگر جب آزامیں سنانا میں غیتر بڑا دل ملایا سویرے سویرے اور میں ناد علی پڑھ کے سویا تھا شب کو پسند اس قدر آئی یہ بات رب کو یہ بات رب کو خیل ایک فرشتہ شبا تھی میری سند لے کے آیا سویرے سویرے مصلح پہ میں نے علی کہاں سیدہ جو ہی گنگو نہ آیا سویرے سویرے سبحان اللہ سبحان اللہ اب میں درخواست گزار ہوں حجت الاسلام مولانا شبیر رضا زہدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور امام متقیان کے حضور نظرانہ حقیقت پیس کریں مولانا شبیر رضا زہدی صاحب سے موسیقی نارے سالہ نارے سالہ نارے حیدی بابا زیر ملن سلوہ ازیزانِ قرام گرام 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 میں خطیب آدمی ہوں اور اشار صرف اس لرے لکھتا ہوں کہ میں نے ایک روایت پڑھی امام مزتر بھی ہے اور علماء بزرگ 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 اس کی توسیخ کی ہے کہ آیت اللہ علیہ السلام سیدہ بلقاسی میں خوئی ہو ساری زندگی فقہ اور وصول فقہ پڑھاتے رہے اور لکھتے رہے اور یہ ہمارے والمراج اکرام کے لئے سے ہے کہ جتنے ساشاں ہیں سب کے سب مراجع ہیں اور مستحید ہیں آخری انہوں نے شائدی شروع کر دی اور منقوت اگر ناشنا کی ان کے بعد مجتحید ہی تحید ہی تحید کے ٹکی دی کے لئے درجہ اجتحاد ہر فائز قلبانا کچھا کہ آگا یہ ثقہ اور رسول فقہ پڑھاتے ہوئے یہ کیا سوچی آپ کو کہ شاید شاید ہے آگا نے جواب میں کہا کہ میں نے جو کچھ پڑھایا اور جو کچھ پڑھا اس کے بارے میں مجھے کوئی زمانت نہیں ہے کہ حجر ملے گا یا نہیں ملے گا لیکن آل محمد کی مدہ میں شیر لینے والے کے لیے سنت مہت 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 ہے جو ایک بیعت لکھے گا اسے جنت میں ایک بیعت ملے گا لہذا اب جو میں شائری کرتا ہوں اس شائری میں یقیناً 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 سننے والے زیادہ مستحی تھے اہلِ ولا جو ہے اللہ نے وہاں کا بڑا درجہ رکھا ہے اور میں ہمیشہ مجالی سے کہا کرتا ہوں معافل میں کہا کرتا ہوں کہ یہ سامعین کرام محفل پہ مہمان ہے امامِ عصر علیہ السلام کے اور شائزادی کے بونے صلو اللہ علیہ وسلم یہ واجب علیہ السلام ہے ہم ایک منقبت ایک نادلہ ایک تقریب کرنے کے بعد بڑھ جاتے ہیں یہ نہ جانے کتنے شوہرہ اور منقبت خانوں کو عقیدت کے ساتھ بیٹھ کر یہاں سنتے ہیں یہ کم رکبہ نہیں ہے اور ہم نشینی ہیں یہ تو ہم 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 چونکہ دنیا لاگ ہے تھوڑی سی اپنی کالک کالک کرنے کے لیے اسٹیج پر بیٹھ جاتے ہیں ورنہ چاہیے تو یہ کہ ہم کیا آپ کے ساتھ بیٹھیں چونکہ ماسون وہاں بیٹھے ہیں یہاں نہیں بیٹھ گئے سامعین میں بیٹھے ہیں وہ یہ اور بات ہے کہ ہم کیا چونکہ دنیا دار لوگ ہیں چاہتے ہیں کہ ہم ہم ایسا اپنا کچھ گیٹ اپ بنائیں کچھ ایسی جگہ پر بیٹھیں کہ ہم پہچانے گائیں ورنہ سرکارِ کارِ ورنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں سیرت موجود ہے کہ آنے والے نئے لوگ بز میں رسالت میں پوچھا چھتے تھے کہ تم میں سے اللہ کا رسول کون ہے کیا مطلب ہے کہ رسول اسلام اپنے سارے سارے ایسے بیٹھے تھے کہ کوئی جگہ امتیازی نہیں ہوتی تھی لیکن ہم چھوکے ناکس لوگ ہیں اس لیے ہماری جو ہے وہ ضرورت بن گئی ہے یہ دوسری چیز یہ میں آپ کے حدمت میں عرض کرتا ہے جو لو بہت زیادہ دیر آپ کو زحمت زحمت ہوں گا لیکن چونکہ میری ایک منصبی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہاں آپ پسانے بیان کروں کہ اشعار میں منقصد کہنا بہت آسان ہے منقبت کہنا بہت مشکل ساتھ فضائل کے لیے پھون پسینہ دینا بڑھتا ہے اس لیے برا بھلا کہہ کے تو آدمی دان لے لیتا ہے لیکن بھلا بھلا کہہ کے دان دے تو پتا چلے پتا تو چلے جس علی علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ بھی ہے کتابوں کے اندر روایت بھی ہوتی تھے کہ سرکار نے اشعار فرمایا کہ ساری کائنات کے طرف قلم بن جائے دریاء و سمندر روشنائی بن جائے جن نوہنسیوں میں والے بن جائے فرشتے حساب میں والے بن جائے اے علیہ السلام سب کچھ ختم ہو جائے تیری وزیرت میں ختم ہو جائے پاکستان کے بہت ہی مشہور و معروح ایک مفتی محمد شخصی کو کاردوی مغروح کا جملہ آیا ہے کہ خیر پور کھول باگ میں تیرا رجب پہ یتین شابان کے